شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان اور نیہیت ہی رحم فرمانے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عصہ دو حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں صندوق دریاں میں بیتا ہوا فیرون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو حب دریاں تھا فیرون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فیرون کی بیوی آسیا ہی خدمت میں پیش کر دیا آسیاں بے اولاد تھی تو انہوں نے جب صندوق میں ایک عسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئی بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فیرون کے پاس لے گئی اور بولی یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں صورت القصص آیات نو اہلیہ کی شدید قوائش کے پیش نظر فیرون نے بادل نہ خواستہ پرورش کی اجازتیں دی ادھر عزت موسیٰ کی والدہ نے انہیں دریا کے سپر تو کر دیا تھا لیکن وہ بے غرار تھی چنانچہ انہوں نے عزت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گری کے لیے بیچا مریم اسے دھوڑ سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فیرون کے محل تک پہنچ گئی جہاں فیرون کی بیوی ودیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دھوڑ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی لیکن کوئی آیا نہیں دھوڑ پلانے اور چھپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی قرآن پاک میں ارشاد باری طالع ہے اور ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کے دودھ ارام کر دیئے تھے سورة القصص آیات تیرا جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا بھوکے بچے کی بے تابی دیکھ کر آسیا کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی حضرت موسیٰ کی بہن مریم دروازے پر کڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی پہلا آکر بول پڑی کیا میں تمہیں ایسا گرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پا لیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں فیرون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں اور حضرت موسیٰ نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چاہتی سے لگ کر دودھ پی لیا یوں اللہ نے آپ کی والدہ سے کیا ہوا پورا وائدہ کیا اشادہ باری تعلیٰ ہے تو ہم نے ان کو ان کے ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ڈھنڈی ہو اور وہ گم نہ کائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وائدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سورة القصص آیات تیرا آسیہ نے حضرت موسیٰ کی فالدہ سے استطاع کی کہ وہ محل میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں لیکن ام موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شہر اور بچے پریشان ہوں گے اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں پھر اس نے بچے کیلئے وظیفہ مقرر کر دیا یوں اللہ کی شان دیکھئے کہ جس بچے کے خوف سے فیراؤن نے آزاروں بچے زبا کروا دیئے وہ بچہ فیراؤن کی زیرے نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چھڑنے لگا فیراؤن کے مو برتم آچھا عزارت موسیٰ رضاحت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے پھر جب آپ کا دودھ چڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فیراؤن کی بی بی کے عوالے کر دیا ایک روز کا ذکر ہے کہ حاسیہ اور فیراؤن اپنے محل میں بیٹھے تھے حاسیہ نے عزارت موسیٰ کو اٹھا کر فیراؤن کی گود میں بٹا دیا عزارت موسیٰ نے فیراؤن کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی دھاڑی پکڑ دی اور پھر اس کے مو پر تمہچہ رسید کر دیا بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چڑی تھی جس سے وہ کل رہے تھے وہ فیراؤن کے سر پر دے ماری فیراؤن گسلے میں آنکھ پھگولا ہو گیا وہ کائنوں کے بچہ پیدا انہی کی پیشکوئی پر پہلے ہی بڑا فکر منتا کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا آسیا یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور بھولی یہ معصوم بچہ ہے اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے اس نے ایسا ناتانی میں کیا ہے بادشاہ سخت گسے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا بولا میں اسے قتل کر کے رہوں گا آسیا نے کہا اچھا آپ سرہ توقف کریں اس کا امتحان لے لیتے ہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ عرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوچھ کر یہ کہہ کر انہوں نے دو دشت منگوائے ایک میں بھیکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یا کوت پھر فرہون سے بولی دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاکود اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا دونوں تشت عضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیئے گئے آپ نے یاکود کی جانب ہاتھ بڑھائے لیکن عضرت جبرین علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر موں میں رکھ لیا جس سے زبان جل گئی اور آپ علیہ السلام بھونے لگے فرہون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا زبان کے جل چانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی